پیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ سترہ ازلاع میں عوام نے حق کے رائے دہی استعمال کیا انتخابی نتائج اور مہنگائی کے آفٹر شوکس آنے کا سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئی کے کلے میں حکبران جماعت کو مشکلات کا سامنا ہے پر شاہروں میں میر کی نشس پر جے ہیو آئی کا پل رہ بھاری نوشہرہ میں بھی نشس پر پی ٹی آئی کے ساخر ٹک آگئے ہیں جبکہ مردان میں اے این پی پہلے نمبر پر ہے پی ٹی آئی کی تیسری پوزیشن چار سدہ میں بھی جے یو آئی آگے ہے تحریک انصاف تیسرے نمبر پر ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندگان سے پرشاور سے اجازہ افریدی اور نوشہرہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان سید سب سے پہلے رکھ کریں گے زشان کا زشان بتائیے گا وزر دفاع کے بیٹر بھتیجے میں سے کس کی جیت کا امکانہ کو زیادہ لگ رہا ہے جی بالکل وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کے ابائی حلقے کامون کی شریف میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ کارکن بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ابھی جو کہ ان کے ابائی گھر کا پولنگ سٹیشن ہے اس پہ ابھی گنتی جاری ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے جو ووٹرز تھے وہ مقررہ وقت کے بعد ہی اندر رہ گئے تھے اور انہوں نے ابھی اب سے کچھ دیر پہلے وہ پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا اب گنتی جاری ہے جبکہ دو سو اکتیس تحصیل نوشیرہ کے دو سو اکتیس پولنگ سٹیشن میں سے تیس پولنگ سٹیشن کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے ساتھ پرویز خٹک کے بیٹے اسحاق خٹک جو ہے چار ازار ایک سو دس ووٹ لے کر کامیاب جبکہ دوسری نمبر پر پرویز خٹک کی بتیجے جو ہے وہ سول سو سو ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہے یہاں پہ ابھی بھی جو موجودہ کامون کی شریف کے سٹیشن ہے اس پہ ابھی بھی ووٹوں کا جو عمل ہے وہ جاری ہے گنتی جاری ہے اور جو دگر دور دور کی جتنی بھی پولنگ سٹیشنز ہے وہاں سے ابھی بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ جو پہاڑی ایریا ہے ہیلیز ایریا ہے وہاں پہ موبائل سرویسز نہیں ہے اس وجہ سے جو نتائج آنے میں بہت کافی مشکلات جو ہے ان کا سامنا ہے جی اچھا ٹھیک ہے زیشان آپ ساتھی رہے گا ہمارے ساتھ اجاز افریدی بھی ہیں اجاز آپ بتائے گا ابھی تک کیا نتائج سامنے آئے ہیں کس کا پلٹہ بھاری ہے آدے کے بشاور میں اس وقت کنفیوزنگ سے صورتحال ہے مختلف پارٹیوں کی طرف سے مختلف دعوے کر رہے ہیں اس وقت بھی ہماروں کے آفس کے سامنے موجود ہے لیکن آروں آفس میں بھی میڈیا کے جانے پر پابندی ہے لیکن ہم نے جو اپنے سور سے کچھ نتائج حاصل کیے ہیں اس کے مطابق جو ہے اس وقت جے یو آئی کے امیدوار یہ بتیس پولنگ سٹیشن کے غیر ختمی اور غیر سرکاری نتائج ہے اس کے مطابق جے یو آئی کے امیدوار نے چہ ہزار تین سو انچاس جو ہے ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ یہ آگے ہیں جبکہ رزوان بنگج جو پٹی آئی کا امیدوار ہے وہ چار ہزار دو سو ووٹ حاصل کر گیا ہے اس وقت جو گھنتی ہے وہ جاری ہے مختلف پولنگ سٹیشنوں میں جبکہ جن پولنگ سٹیشنوں میں گھنتی مکمل ہو چکی ہے اس وقت آروں آفس آ رہا ہے اور اس وقت پشاور میں جو ہے وہ سات آروں آفس چونکہ سات تحصیل ہے تو سات آروں آفس ہے ہم اس وقت پشاور میر کے تحصیل آروں کے سامنے کڑے ہیں لیکن یہاں سمیت تمام آر آفس میں میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے تو زیشان کب تک مطلب سرکاری طور پر نتائش کا اعلان کر دیا جائے گا دیکھیں یہ جو ہلکہ ہے اس میں تو مشکلات بہت ہوں گے کیونکہ جو اس تحصیل نوشیرہ کا ایریا ہے یہاں پہ بہت ساری ریموٹ ایریاز ہے جہاں پہ موبائل نیٹورکس نہیں ہے وہاں پہ دور دور سے ووٹنگ کا جو گنتی کا عمل ہوگا اور اس کے بعد گنتی مکمل ہو جائے گی آروں کے جو نتائج ہے وہ پہنچاتے رہیں گے اس میں ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگے گا لیکن یہاں پہ یہ بھی بتا دو کہ اس تحصیل نوشیرہ میں دو جگہوں پہ آج بھی ذرائع کے مطابق دو ناخوشگوار واقعی آگئے ہیں لیکن ابھی تک اس کے مکمل تفصیلات اس وجہ سے نہیں سامنے آسکے کیونکہ موبائل سروس ان علاقوں میں موجود نہیں ہے اسسسٹنٹ کمیشنر اب سے کچھ دیر پہلے یہاں سے جو مس وزیر ہے انہوں نے یہاں اسی پولنگ سٹیشن پہ آج دو تین مرتبہ آئی اور یہاں پہ انہوں نے امرجنسی بنیادوں پہ یہاں سے چھوڑ کی جو شیخ خان یہاں پہ ایک پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جو حالات کا وہ بتا دیں گے لیکن ابھی تک وہ ذرائع کے مطابق کچھ ایسے تفصیلات جو ہے وہ سامنے نہیں آسکے لیکن جو ریزلٹ کے حوالے سے تو ریزلٹ کے حوالے سے بہت ساری ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پہ موبائل نیٹورک کام نہیں ہے پیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ سترہ اضلاع میں عوام نے حق کے رائے دہی استعمال کیا انتخابی نتائج اور مہنگائی کے آفٹر شوکس آنے کا سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئی کے کلے میں حکبران جماعت کو مشکلات کا سامنا ہے پیشاور میں میر کی نشیس پر جے ہیو آئی کا پلرہ بھاری نوشہرہ میں بھی نشیس پر پی ٹی آئی کے ساخر تک آگئے ہیں جبکہ مردان میں اے این پی پہلے نمبر پر ہے پی ٹی آئی کی تیسری پوزیشن چار سدہ میں بھی جے ہیو آئی آگے ہے تحریک انصاف تیسرے نمبر پر ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندگان سے پیشاور سے اجازہ افریدی اور نوشہرہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان سید سب سے پہلے رکھ کریں گے زشان کا زشان بتائیے گا وزردفاع کے بیٹر بھتیجے میں سے کس کی جیت کا امکانہ کو زیادہ لگ رہا ہے جی بالکل وفاقی وزردفاع پرویز خٹک کے ابائی حلقے کامون کی شریف میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ کارپن بھی بڑی تعداد میں موجود ہے اور اب بھی جو کہ ان کے ابائی گھر کا پولنگ سٹیشن ہے اس پہ اب بھی گنتی جاری ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے جو ووٹرز تھے وہ مقررہ وقت کے بعد ہی اندر رہ گئے تھے اور انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے وہ پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا اب گنتی جاری ہے جبکہ دو سو اکتیس تحصیل نوشہرہ کے دو سو اکتیس پولنگ سٹیشن میں سے تیس پولنگ سٹیشن کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے ساتھ پرویز خٹک کے بیٹے اسحاق خٹک جو ہے چار ازار ایک سو دس ووٹ لے کر کامیاب جبکہ دوسری نمبر پر پرویز خٹک کی بتیجی جو ہے وہ سولی سو ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہے یہاں پہ ابھی بھی جو موجودہ کامون کی شریف کے سٹیشن ہے اس پہ ابھی بھی ووٹوں کا جو عمل ہے وہ جاری ہے گنتی جاری ہے اور جو دگر دور دور کی جتنی بھی پولنگ سٹیشنز ہے وہاں سے ابھی بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ جو پہاڑی ایریا ہے ہیلیز ایریا ہے وہاں پہ موبائل سرویسز نہیں ہے اس وجہ سے جو نتائج آنے میں بہت کافی مشکلات جو ہے ان کا سامنا ہے جی اچھا ٹھیک ہے زیشان آپ ساتھی رہے گا ہم ایسا تھے اجاز افریدی بھی ہیں اجاز آپ بتائے گا ابھی تک کیا نتائج سامنے آئے ہیں کس کا پلٹہ بھاری ہے آدھے کے بشاور میں اس وقت کنفیوزنگ سے صورتحال ہے مختلف پارٹیوں کی طرف سے مختلف دعوے کر رہے ہیں اس وقت بھی ہماروں کے آفس کے سامنے موجود ہے لیکن آرو آفس میں بھی میڈیا کے جانے پر پابندی ہے لیکن ہم نے جو اپنے سور سے کچھ نتائج حاصل کیے ہیں اس کے مطابق جو ہے اس وقت جی ایو آئی کے امیدوار یہ بتیس پولنگ سٹیشن کے غیر ختمی اور غیر سرکاری نتائج ہے اس کے مطابق جی ایو آئی کے امیدوار نے چہ ہزار تین سو انچاس جو ہے ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ یہ آگے ہیں جبکہ رزوان بنگج جو پٹی آئی کا امیدوار ہے وہ چار ازار دو سو ووٹ حاصل کر گیا ہے اس وقت جو گھنتی ہے وہ جاری ہے مختلف پولنگ سٹیشنوں میں جبکہ جن پولنگ سٹیشنوں میں گھنتی مکمل ہو چکی ہے اس کا عملہ جو ہے اس وقت آرو آفس آ رہا ہے اور اس وقت پشاور میں جو ہے وہ سات آرو آفس چونکہ سات تحصیل ہے تو سات آرو آفس ہے ہم اس وقت پشاور میر کے تحصیل آرو کے سامنے کرے ہیں لیکن یہاں سمیت تمام آرو آفس میں میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے تو زیشان کب تک مطلب سرکاری طور پر نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا دیکھیں یہ جو ہلکہ ہے اس میں تو مشکلات بہت ہوں گے کیونکہ جو اس تحصیل نوشیرہ کا ایڑیا ہے یہاں پہ بہت ساری ریموٹ ایڑیاز ہیں جہاں پہ موبائل نیٹورکس نہیں ہیں وہاں پہ دور دور سے ووٹنگ کا جو گنتی کا عمل ہوگا اور اس کے بعد گنتی مکمل ہو جائے گی آرو اس کے جو نتائج ہے وہ پہنچاتے رہیں گے اس میں ٹائم جو ہے وہ زیادہ لے گے گا لیکن یہاں پہ یہ بھی بتا دو کہ اس تحصیل نوشیرہ میں دو جگہوں پہ آج بھی ذرائع کے مطابق دو ناخوشگوار واقعی آگئے ہیں لیکن ابھی تک اس کے مکمل تفصیلات اس وجہ سے نہیں سامنے آسکے کیونکہ موبائل سروس ان علاقوں میں موجود نہیں ہے اسسٹنٹ کمیشنر اب سے کچھ دیر پہلے یہاں سے جو مس وزیر ہے انہوں نے یہاں اسی پولنگ سٹیشن پہ وہ آج دو تین مرتبہ آئی اور یہاں پہ انہوں نے امرجنسی بنیادوں پہ یہاں سے چھوڑ کی جو شیخ خان یہاں پہ ایک پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جو حالات کا وہ بتا دیں گے لیکن ابھی تک وہ ذرائع کے مطابق کچھ ایسے تفصیلات جو ہے وہ سامنے نہیں آسکے لیکن جو ریزلٹس کے حوالے سے تو ریزلٹس کے حوالے سے بہت ساری ایسے پولنگ سٹیشن ہے جہاں پہ موبائل نیٹورک ہاں ٹھیک ہے زیشان اور جاز آفریدی آپ نے الگ الگ پولنگ سٹیشن سے ہمیں آگاہ کیا آپ سے بھی اپ ڈیٹ